اسلام علیکم اچھا جی آج عید کا تیسرا دن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی اور پچھلے دنوں جس طرح سے میں نے ریل اسٹیٹ کے اوپر ویڈیوز بنائی کافی لوگوں نے مجھ سے کانٹیک کیا اور لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس روڈ پلین نہیں ہے روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں ان ہو اور اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنا سکے یہ جو ویڈیو ہے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا اور جو میری ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہی اور اچھا کام کر رہی ہے اور ہم اسی طرح سے ہم نے ایک پیٹرن بنایا ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم خود کو ٹرین کرتے ہیں دو سے تین مہینے میں اتنے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کلائنڈ کو فیز کر سکتے ہیں میں نے اس کو چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے نمبر ون میپ آپ کسی بھی ایریا میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک ایریا ٹارگٹ کر لیں جس ایریا کو بھی آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر چار چیزیں ہیں میں بتا دیتا ہوں پہلے میپ پیمنٹ پلینڈ نمبر تھری نمبر تھری کیا ہے نمبر تھری ہے ٹرانسور ورک اور ڈاکیمنٹیشن اور نمبر فور پیمنٹ ہسٹری نمبر فور ہے پرائز ہسٹری اس ایریا کی جو پرائز ہسٹری وہ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں آپ کو ایک کر کے ایکسپلین کر دیتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں کیونکہ میری ویڈیو شاٹ ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی چھوٹی ویڈیو میں میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے گی نمبر ون میپ اگر ایک ایریا ہے وہاں پر ایک سے لے کے دس دس بلوکس ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بلوک ون میں کتنے سائز کے پلوٹس ہیں وہاں پر کتنے ویلاس بنے ہیں اس کے ڈائنیمکس آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح سے ایک سے لے کے دو تین چار پانچ چھے جتنے بلوکس ہیں اسی طرح سے آپ کو سب کا پتا ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی بلوک ٹو بولے تھری بولے تو آپ کو فوراں سے ریکال ہو جائے کہ اس بلوک میں کیا چل رہا ہے اور اس کی پوزیشن ابھی کیا ہے اسی طرح سے پیمنٹ پلین آپ کو پیمنٹ پلین کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اوفیشل پرائز کیا تھی آیا وہ ونگو پیمنٹ میں تھا یا پھر انسٹالمنٹ پہ تھا اگر انسٹالمنٹ تھی تو کتنی تھی اس کی ڈاؤن پیمنٹ کیا تھی آپ کو پیمنٹ پلین کے حوالے سے ساری چیزیں پتا ہونے چاہیے اچھا یہ ساری انفرمیشن آپ کو کان سے ملے گی یہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دوں گا اچھا اسی طرح سے نمبر تری ڈاکیمنٹیشن ہے ڈاکیمنٹیشن میں آپ کو کس طرح سے ڈی اوپن ہوتی ہے اور کس طرح سے کلوز ہوتی ہے اگریمنٹ سے لے کے ڈی کلوزنگ تک سارا پروسیجر آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹرانسفر فیز کتنی ہے کتنے دن کا ٹرانسفر پروسیجر ہے ٹیکس کیا ہے اور کیوں ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو ہونی چاہیے اسی طرح سے نمبر پور ہے اور اس کی پرائز اگر دوہزہ تیرہ میں وہ لاؤنچ ہوئی ہے تو پورٹین میں کیا تھی ففٹین میں کیا تھی ففٹین میں اگر اوپر گئی تھی پرائز تو کس وجہ سے گئی تھی اور سکسٹین میں اگر نیچے آئی تھی تو کیا ریزن تھا اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو کلائنٹ کو آپ کے اوپر کانفیڈنس آتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پھر کام کرے اچھا یہ ساری انفرمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی یا آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی جس سیڈیا میں آپ کام کرنے لگے ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پہلے سے کام کر رہے ہوں گے بہت ساری سٹیٹس ہوں گی آپ کو وزٹ کرنا ہوگا آپ کو دس بیس پچاس لوگوں سے ملنا پڑے گا جو وہاں کے بروکرز ہیں جو آلیڈی کام کر رہے ہیں آپ کو وہاں سے یہ ساری انفرمیشن مل جائے گی آپ کو ساری انفرمیشن نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور یہ ساری انفرمیشن آپ کو حفظ کر لینا ہے اچھا جب آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی تو آپ ایک پروڈکٹ کے شیپ میں ہوں گے آپ ایسا ایک پروڈکٹ اپنا آپ کو بنا چکے ہوں گے دو سے تین مہینے میں جو کہ ریال اسٹیٹ سے ریونیو جنریٹ کرنے کے قابل ہوگا اور بائنگ سیلنگ کرا سکتا ہوگا جس سے وہ کمیشن چارج کر سکتا ہے ون پرشنٹ ٹو پرشنٹ تو اس طرح سے آپ اس فیلڈ سے ویدن ٹو تھری منٹس ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر کس طرح سے آپ کلائنڈ کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ ایک الگ سکلز ہے کس طرح سے اپنی مارکٹنگ کرنی ہے آپ کو سب سے پہلے تو جو آپ کے ریفرنس کے لوگ ہیں آپ کے ریفرنسز کام آئیں گے اور جب آپ ریفرنسز کے لوگوں سے کام کریں گے تو پھر جب آپ اچھا کام کریں گے تو وہ لوگ ریفر کریں گے آپ کو اس طرح سے آپ کے ایک چین بن جائے گی اور اس طرح سے آپ کا یہ کام چلتا رہے گا اچھا اس ٹوپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور مجھ سے بہت سائے لوگوں نے کانٹیک کیا ہے اور اگر آپ اپنے سوالات کومنٹس میں بھی پوچھیں گے تو ایک تو کومنٹس سے مجھے بہت زیادہ اپریسیشن ملے گی اور ساتھ ساتھ مجھے ٹاپکس مل جاتے ہیں کہ میں آگے جو ویڈیو بنا سکوں میں اس کومنٹس سے ریلیٹڈ بنا سکوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی تو لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں